بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا میچ وینر آج میں آپ کو کسی کی سٹوری سنانے لگا ہوں اور یہ جو میری ٹیم ہے نا اس کی فربائش پہ تو یہ پلئیر ہے اگوانستان کا راشد خان جو آج کل پوری دنیا میں بہت مشہور پلئیر ہو گیا اور ہر لیگ میں کرکٹ کھیل رہا ہے اگوانستان جیسے چھوٹے جگہ کا جہاں ابھی ان کو اتنا انٹرنیشنل ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن میرے خیال میں راشد خان کی جو ڈیمانڈ ہے پوری دنیا کی لیگز میں وہ سب سے زیادہ ہے اور جس طرح کہ وہ پرفارمز دے رہا ہے اب اگوانستان کا وہ کپتان بھی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ جس طرح میں سوچتا ہوں کہ میرے سے ہمارا جس طرح میں اگوانستان گیا نا جس طرح پہلی دفعہ کوچنگ کرنے کے لیے تو میں نے ان سے صرف کہا تھا کہ میں آپ کی ایک سیریز کی کوچنگ کروں گا تو اس سے زیادہ میں اس سے پہلے میں کوچنگ کرتا ہی نہیں تھا تھا میں نے کہا میں آپ کو صرف زمباوی کے خلاف کوچنگ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد پھر بیٹھ کے کوئی بات چیت کر لیں گے تو ہمارا منیجر ہوتا تھا ہمکار اس نے میرے سے ذکر کیا کہ کہ جی ایک بولر ہے راشد خان اچھا ہے تو میں نے کہا کہ میں جب تک اسے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا نا تو میں نہیں اس کو کنسیڈر کر ہوا تو میں نے سیلیکٹرز سے بات کی کہ کہ جی مجھے نا وہ راشد خان لڑکا ہے نا مجھے چاہیے کیونکہ میں ساروں کی سیلیکشن ہے نا اگوانستان تو میں جاتا نہیں تھا دبائی میں ہماری بیس تھی تو میں وہاں ساری لڑکوں کو بلا کے دیکھتا تھا جس کی بھی پرفارمس اچھی ہوتی تھی تو سیلیکٹرز میرے سے نہیں مان رہے تھے کہ اس چیز پہ کہ ہم نے وہ ہم نے اس کو وہ اتنا اچھا لڑکا نہیں ہے اس طرح اس طرح تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں بھئی آپ نے نہ اس کو بھیجنا ہے میں نے اس کو دیکھنا ہے تو جس میں وہ آیا اس نے نیٹ میں بالنگ کی تو مجھے اس میں سپاک نظر آیا کہ اس میں ہے تو میں نے راشد سے جا کے کہا میں نے کہا راشد ایک شرط میں میں تمہیں سیلیکٹ کر سکتا ہوں کہ اگر تم مجھے آؤٹ کرتے ہیں میں نے میں پیڈ کرتا ہوں تو یہ دوزار چودہ پندرہ کی بات ہے اس نیٹ میں ذرا کرکٹ کھیلتا بھی تھا تو میں نے کہا اگر تم مجھے نیٹ پہ آؤٹ کرو گے تو میں تمہیں سیلیکٹ کروں ہاں اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے تو اصل میں جو اس کی جو اس کی بالنگ کی کوالٹی ہے نا وہ اس کی گھگلی ہے کہ وہ اتنی شاپ ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کہ اگر آپ ہلکے سے بھی مسٹریڈ اگر آپ اس کے ہاتھ سے اس کو نہیں پکڑیں گے تو ائر میں کابو نہیں آجاتے کہ ائر میں نہیں کابو آتا وہاں سے آپ انا لیٹ ہو جاتے ہو اور میں یوزلی جسے ہم اپنے وقت میں بھی کھیلتا تھا نا تو میں ائر میں بھی گھگلی کو پک کر لیتا تھا تو میں نے پیڈ کیے اور میں جا کے کھیلنا شروع کیا تو مجھے کھیلتے ہوئے یہ ساس ہو گیا کہ یہ کتنا زبردست یہ کتنا بولر ہے کہ لوگ آگے نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بنے گا لیکن مجھے میں جسے ہم اس کو بیٹنگ کر رہا تھا یا میں نے بالنگ کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ بھئی یہ کیا آگے جا کے کیا چیز بنے گا تو میں نے خیار اسے نیٹ شیٹ پہ کھیلا اور صحیح بتاؤ کہ میں اس سے آؤٹ نہیں ہوا تھا کہ کہ جی میں اس کو کہا کہ یہ ٹیم میں ہوگا تو سیلیکٹرز تھے وہ ایگری نہیں تھے کہ جی جو سیلیکٹرز میرے پاس ٹیم لے کے آئے تھے پرچے پہ تو میں نے وہ پرچہ میں نے کہا اگر پھار دیا تھا میں نے کہا اگر اس میں راشد کا نام نہیں ہوگا تو میں نے کہا کہ جی میں اس ٹیم کو قبول نہیں کروں گا تو راشد آیا اس نے جس طرح کی انٹرنیشنل کرکٹ میں پرفارمس دی تو وہ آپ کے سارے کے سامنے ہے کہ کہ جی کس طرح کا ہے لیکن ابھی بھی راشد کا جو پورا فیس ہے نا وہ لوگوں نے نہیں دیکھا میری نہیں سمجھ آیا کہ کہ جی کیا وجہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیٹس مین بھی بہت زبردست ہے کہ میری نہیں سمجھ آتا اگر میں اغمانستان کے ساتھ کوش رہتا تھوڑے عرصے تو میں نے اس کو ٹاپ آرڈر پہ بیٹنگ کرانی تھی کہ جس طرح کب وہ ہے بریلینٹ فیلڈر بہترین بیٹس مین بولنگ کی صلاحیت ہے تو ساری دنیا نے اس کی دیکھی ہیں اب کہ کہ جی میں نہیں کہہ سکتا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کہ جی اگر راشد اب بھی کھیلے تو اس کو ٹاپ آرڈر پہ کھیلنا چاہیے اب اس نے ایک ورلڈ کب میں پچاس بھی کیا ہے تو اب کپتان ہے تو پتہ نہیں کیا سٹانس کرے تو میرا یہ خیال ہے کہ جی اس کو ٹاپ آرڈر پہ کھیلنا چاہیے اور فیلڈنگ تو خیر جہاں بھی اس کی فیلنگ ہو لیکن فیلٹر بھی بہت زبردست ہے تو یہ جو آپ جسم سیلیکشن کرتے ہیں نا اور سیلیکشن سے آپ کی سیلیکشن ایسی ہوتی ہے کہ جی کوئی کسی کو کنسیڈر نہ کر رہا آپ اس کو لے کے آئے تو وہاں سے وہ اتنا بڑا پلیئر بنجے تو آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے تو میں جب بھی راشد کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ پرفارمس دے رہا ہوتا ہے یا اس کو اس کی جتنی ڈیمانڈ ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو سیلیکشن کا مین کرائیٹیریہ ہی یہی ہے کہ جو سیلیکشن کی آنکھ ہے نا کہ جی آپ اس سے پچھانے کے کہ جی پلیئر کو بعض ٹائم جو ان سے سٹیٹس ہے نا سٹیٹس اتنا رول ادا نہیں کرتے جتنا آپ کی آنکھ ادا کرتی ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سٹیٹس کی بات کرتے ہیں اگر سٹیٹس سے سیلیکشن ہونا تو پھر سیلیکشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو بہترین پاش بیٹس میں نے ان کو سٹیٹ کر لو جو بہترین بولر نے اس کو سٹیٹ کر لو یہ جو آنکھ ہے نا یہ آنکھ جو جس کے پاس ایکسپیرینس ہونا یہ نہیں کہہ کہ جی میں نے اس کو سٹیٹ کر لیا تو میں اپنی بات کر رہو ویسے میں سیلیکشن کے حوالے سے بات کر رہو جس طرح عمران بھائی کی آنکھ بڑی زبردست تھی کہ عمران بھائی جس کو پک کرتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ جی اس لڑکے میں کیا چیز ہے سکور کارڈ نہیں دیکھتے تھے اچھا میں مزیداری کیا آپ کو بات بتاؤ عمران بھائی جس نے کوئی عمران بھائی کو فس کلاس کا ریکارڈ بتاتا تھا کہ جی اس نے فس کلاس میں اتنے کیا سکور کیا یا اتنے آؤٹ کیا تو عمران بھائی اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیتے تھے اور اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے کہ جی مجھے اس میں پوٹینشل لگتا یا نہیں لگتا کہ وہ ان کا ایک ایک ایکسپیرینس تھا وہ اپنے ایکسپیرینس کو دیکھتے تھے تو یہ بڑی ضروری چیز ہے تو پھر جس طرح اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کسی بھی سلیکٹر کے ساتھ یا کسی بھی کوش کے ساتھ کی جس طرح آپ کسی کو پک کرتا ہے اس کو اس پہ رسک لیتا ہے اور وہ ان کو پرفارم کر کے دیتا ہے تو بڑا زبردست یالی چیز ہوتی ہے تو میری راشد پہ اغمانستان کی جو انسی سلیکشن ٹیم تھی یا اس پہ تھا وہ کافی میرا لڑائی جھگڑا ہوا لیکن میرے خیال میں آج وہ سلیکٹرز بھی خوشی محسوس کرتے ہوں گے اور مجھے بھی اس چیز کی بہت خوشی ہے سلیکٹرز بھی خوشی ہے